سبسکرائب پر چینل دیکھئے انتخابی عمل چلیے شروعات کرتے ہیں انتخابی عمل انتخابی عمل یعنی الیکشن پروسس کو کہتے ہیں جو بھی الیکشن ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ اس میں ذکر کیا گیا ہے اسے خورت سے سنیے انشاءاللہ آپ کو اچھے سمجھ میں آ جائے گا بھارت نے جمہوریت کی سمت میں جو پیش رفت کی ہے اس میں انتخابات یعنی الیکشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے الیکشن اور نمائنگی جمہوریت سے متعلق انتہی اہم عمل ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ انتخابات کے ذریعے عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا ہے یعنی انتخابی عمل میں کس کرتے ہیں عوامی نمائندے عوامی نمائندے کون ہوتے ہیں جیسے کہ ایم ایل اے ہے ایم پی ہے کارپوریٹر ہے پنچائت سمیتی کے ادھیکش ہے یا پھر میر ہے یہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں یہ سب ہمارے الیکشن کے ذریعے چھنے جاتے ہیں انتخابات کی وجہ سے حکومت پرامن طریقے سے تبدیل کی جاتی ہے یعنی حکومت پرامن طریقے سے بدل جاتی ہے مختلف پارٹیوں کو حکومت کا کام کچھ کرنے کا موقع ملتا ہے یعنی الگ الگ پارٹیاں حکومت کا کام کچھ کرتی ہے حکومت کی پالیسیوں میں تبدیلی آتی ہے یعنی حکومت کی جو بھی پالیسیوں ہیں اس میں کیسے الگ الگ تبدیلی آتی ہے اور سماجی زندگی بھی بدلتی ہے سماجی زندگی میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے یعنی حکومت بدلے گی تو سماجی زندگی کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے ہماری دلیں خواہش ہوتی ہے کہ ہم جس نمائندگی کو انتخاب کرے فوال، اماندار، خابل اعتبار، عوامی رائے کا احترام کرنے والا ہو یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک ایسا انسان کو آپ چنیں جو بہتر ہو اور آپ کے کام آئے ورنہ نالا خسم کے لوگوں کو چننے سے وہ عمل تو ہوتا نہیں ہے ہم جس انتخابی عمل کے ذریعے انہیں منتخب کرتے ہیں وہ انتخابی عمل میں بھی آزادنا، منصفانا اور خابل اعتبار ہونا چاہیے اس نظرے سے بھارت کے دستور نے انتخابات کرانے کے لیے ایک آزاد الیکشن کمیشن کا انتظام کیا ہے اب دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ آزادانا، انتخابات کروانا بھارت کا مرکزی الیکشن کمیشن اور ریاستی سطح پر ایک اٹھر پر ریاستی الیکشن کمیشن ہمارا ملک کے تمام اہم انتخابات کا انتظام کرتے ہیں دیکھیں دو اٹھر کمیشن ہے ایک مرکزی الیکشن کمیشن اور دوسرا سطح پر ریاستی الیکشن کمیشن الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنے کے بعد سے الیکشن کے نتائج کا اعلان ہونے تک انتخابات کا سارا عمل الیکشن کمیشن کے رہنمائے اور نگرانے میں انجام پاتا ہے انتخابی عمل ایک بڑے اور وسی جمہوری عمل کا ٹوٹ حصہ ہے چلیے اس سبق میں ہم الیکشن کمیشن کی ساخت فرائض اور کردار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے سب سے پہلے الیکشن کمیشن بھارت میں انتخابی عمل کا مرکز و مہور الیکشن کمیشن ہے یعنی انتخابی عمل کا مہور مرکز کیا ہے الیکشن کمیشن ہے دستور ہن کی دفعہ تین سو چوبیس کرو سے ایک خود مختار نظام تشکیل دیا گیا ہے یعنی انڈین کانسٹیٹیوشن یا بھارتی سومیدان کے تین سو چوبیس آرٹیکل کے حساب سے الیکشن کمیشن کیا ہے خود مختار ہے جس میں ایک چیف الیکشن کمیشنر اور دو الیکشن کمیشنر ہوتے ہیں صدر جمہوریہ الیکشن کمیشنر کو نامزد کرتا ہے الیکشن کمیشنر کو نامزد کون کرتا ہے صدر جمہوریہ الیکشن کمیشن کے آزادی کو برخرار رکھنے کے لیے چیف الیکشن کمیشنر کو آسانی سے یا کسی سیاسی سبب سے عوضے سے بڑھ طرف نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر جو ہوتا ہے اسے آسانی سے آپ برخواست نہیں کر سکتے اس ایک بہت ہی اہم پوسٹ ہوتی ہے ارنہ سیاسی دباؤ بھی وہاں پر برداشت نہیں کیا جاتا الیکشن کمیشن کے اخراجات کے لیے علایدہ مالی انتظام کیا جاتا ہے کیا گیا ہے آزاد بھارت کے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کون تھے سو کمار سین تھے یہ دیکھیں یہ یاد رکھیں خیلی جگہ میں آئے گا آپ کو سین 1921 میں بارتانوی دور میں انڈین سیویل سرویس میں داخل ہوئے 1950 میں الیکشن کمیشن خیام ہونے کے بعد انہیں الیکشن کمیشنر کے عوضے پر فائز کیا گیا انتہیں ناسازگار اور مشکل حالات میں بھی سین نے بڑی مہارت سے کمیشن کا کام کا سمالا الیکشن کمیشن کے اپنے ملازمیں نہیں ہیں دیگر انتظامی شعبوں کے افسران ناسازہ اور ملازمین کی مدد سے انتخابی عمل انجام دیا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن کے فرائز کیا ہے الیکشن کمیشن کے فرائز یہ پورے فرائز اچھے سے یاد کر لیجئے یہ آپ کو پیپر میں آ سکتا ہے رائے دہندگان کی فہرست ووٹر لسٹ تیار کرنا 18 سال کے عمر کے عمر مکمل کرنے والے ہر بھارتی شہری کو ووٹ دینے کا نا دینے کا حق ہے اس کے لئے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا ضروری ہے ووٹر لسٹ تیار کرنے اسے جدید تخاظ اسے ہم آہنگ کرنے نئے رائے دہندگان کی نام شامل کرنے وغیرہ کا کام الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے رائے دہندگان کو شناختی کارٹ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کو حاصل ہے دیکھیں کیا ہے پہلے تو ووٹر لسٹ میں نام داخل کرنا شامل کرنا اور شناختی کارٹ دینا دوسرا انتخابات کا نظام الاخات اور مکمل پروگرام تیار کرنا الیکشن کمیشن کا مکمل انتظام کرنا الیکشن کمیشن کے ذمہ دارے ہونے کی وجہ سے الیکشن کمیشن ہی یہ تیار کرتا ہے کس ریاست میں کب اور کتنے مرحلوں میں انتخابات کروانے ہیں تیسرا امیدواروں کی عرضی کی جانچ الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے کے بعد مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے امیدواروں کو الیکشن میں کھڑا کرتی ہے بعض امیدوار کسی پارٹی کی حمایت کے بغیر آزادانہ طور پر الیکشن لڑتے ہیں الیکشن لڑنے کے خواہشمن امیدواروں کو پرچہ نامزدگی بھرنا پڑتا ہے جس میں اپنے بارے تمام معلومات دینا پڑتی ہے الیکشن کمیشن نے ان پرچوں کی بارکی سے چھانبین کرتا ہے اور اہل امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت دیتا ہے چوتہ سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا ہمارے ملک میں کسیر پارٹی نظام رائج ہے نئی نئی پارٹیاں بنتی رہتی ہیں ایک پارٹی ٹوٹ کر اس میں سے نئی پارٹی وجود میں آتی ہے اس طرح کی تمام پارٹیوں کے لئے الیکشن کمیشن کی منظوری ضروری ہوتی ہے کسی پارٹی کو منظوری ختم کرنے کا اختیار بھی الیکشن کمیشن کو حاصل ہے الیکشن کمیشن سیاسی پارٹیوں کو انتخابی نشان بھی دیتا ہے یعنی سیاسی پارٹیوں کو منظوری دینا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے پانچوہ الیکشن کمیشن الیکشن سے متعلق تنازعات حل کرنا الیکشن سے متعلق کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اسے حل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بنا پر کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ الیکشن کروانے یا امیدوار کو ناہل خرار دینے کا کام الیکشن کمیشن انجام دیتا ہے اب دیکھیں اس میں سے کچھ اہم پوائنٹ ہے درجہ فہرز ذات اور درجہ فہرز قبائل کے لیے چند حلقہ انتخاب محفوظ رکھے جاتے ہیں تمام سیاسی پارٹیوں کے اپنا اپنا انتخاب بھی نشان ہوتا ہے رائے دری کے وقت اور رائے شماری کے وقت سیاسی پارٹیوں کے مستند نمائندے حاضر رہتے ہیں ٹیلی ویزن ریڈیو جیسے ذرائع ابلاغ پر اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے تمام منظر شدہ پارٹیوں کو یک سا موقع دیا جاتا ہے اب دیکھیں گے حلقہ انتخاب کی تشکیل نو لوگ سبا کے ارکان کی کل تعداد پاس سو تیر تالیس ہے ابھی یاد رکھئے لوگ سبا کے ارکان کی تعداد کتنی ہے پاس سو تیر تالیس یہ ارکان کس طرح منتخب ہوتے ہیں ہر رکن ایک حلقہ انتخاب کی نمائندگی کرتا ہے اسی بنا پر لوگ سبا کے پاس سو تیر تالیس انتخابی حلقہ تشکیل دینے کا کام الیکشن کمیشن کی حد بندی کمیٹی کرتی ہے الیکشن کمیشن یہ لوگ سبا کے انتخابی حلقہ تشکیل دینے کام کون کرتا ہے حد بندی کمیٹی کرتی ہے اسے یاد رکھئے اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی